موسیقی نمک ڈالنے پہ روز اس کو تھپڑ پڑ رہا ہے اور اگر وہ کوئی غلط کر رہی ہیں یا کوئی وفائی کر رہی ہے تب بھی اس کو تھپڑ مسلمان مرد ہے وہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں پاکستان میں مسلمان مفتی جو ہیں وہ عورتوں کو گھروں میں بند کرنا چاہتے ہیں عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے یہ ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے مرد کا مقام عورت سے زیادہ رکھا ہے میرے والد بہت اچھے آدمی تھے میرے شوہر بہت اچھے آدمی ہے میرے بیٹا بہت اچھا لڑکا ہے اور ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بہت اچھے لوگ ہیں اس معاشرے میں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اقبال ناظرین آج کے پروگرام میں ہم ایک امپورٹنٹ سماجی ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ڈیورس یعنی کہ طلاق طلاق کی شرح میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھتے دو دہائیوں میں پاکستان میں بڑا اضافہ ہوا ہے یہ ایسی باتیں ہیں جو ہم سنتے تھے مغربی ممالک کے حوالے سے کہ وہاں پر شادیاں نہیں چلتی طلاقیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے جب میں نے اس کی ریسرچ کی اور فیکس ان فگر جاننے کی کوشش کی تو پاکستان کی سطح پہ کوئی ایسا نمبر نہیں ہے جس سے ہم یہ پروف کر سکیں کہ واقعی پاکستان میں طلاق کی جو ریشیو ہے یا جس کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہوا ہے لیکن جو چیزا چیزا نمبر مجھے ملے ہیں جیسے لاہور کا الگ نمبر ہے جہاں جہاں کوٹس ہیں وہاں پہ جو کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اس میں یقیناً اضافہ ہوا ہے ملک کی سطح پہ تو کوئی ایسا نمبر نہیں ہے مختلف شہروں کا ٹرینڈ اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ضرور ثابت ہوتا ہے اربن ایریاز میں بھی اور رورل ایریاز میں بھی چھوٹے شہروں میں بھی کہ طلاق کی جو شرح ہے اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ آج جاننے کی ہم کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں جس کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے اتیکہ اوڈو صاحبہ نے کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے آپ شو بیس سے بھی آپ کا تعلق ہے سیاست سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا سناب آد سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں فرزانہ باری صاحبہ ہیومن رائٹ ایکٹیوست ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لئے اور کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے مفتی نعیم صاحب بہت بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لئے اسلامی ملک ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ٹرنڈ بڑھتا جا رہا ہے کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو بات کہی کہ ہمارے پاکستان کے اندر طلاق قریشو کیوں بڑھ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے واقعتاً یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے لیکن میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے بات کروں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں طلاق قریشو بڑھتا جا رہا ہے اس کی چند وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے آدم برداشت کہ برداشت کی قوت نہ مرد میں رہی ہے نہ عورت میں رہی ہے معمولی معمولی بات کے اندر صبر تحمل لیتا نہیں ہے اور کبھی مرد غصے ہوتا ہے تو عورت جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتی اور کبھی عورت جب غصے ہوتی ہے تو مرد برداشت نہیں کر پاتا جب ہمارے معاشرے کے اندر برداشت ختم ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور وہ پھر خراب ہونے کی صورت میں طلاق قریشو بڑھتا جائے نمبر ایک میں ساری وجوہات پر بات کروں گا دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین سے دوری کہ ہمیں یہی پتہ ہی نہیں ہے مسائل کا کہ طلاق جو ہے اس کے نتائج کیا ہے عام طور پر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اس وقت جب طلاق ہو چکی ہوتی ہے اب بولتے مفتی صاحب کوئی صورت بتاؤ کہ ہم دوبارہ مل جائے مفتی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت بنائے وہ شریعت بتاتا ہے بناتا نہیں مفتی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اب ان کو کچھ حلال کر دے یہ کر دے تو دوسری بات دین سے دوری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مزاق بھی حقیقت ہے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو مزاق میں بھی طلاق دیتا ہے تب بھی ہو جائے گی حقیقتاً دیتا ہے تب بھی ہو جائے گی ہے طلاق کی مثال ایک گولی کی ہے جس طریقے سے بھی ماری جائے ہستے میں غستے میں حلالت میں ہو جائے گی میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ باقی وجوہات بھی بتا دیں تاکہ میں دوسرے پارٹسپنٹ سے بھی بات کرلوں اس پہ پھر ہم اس پہ تفصیلین بات کر لیں آپ مجھے پوائنٹ وائز بتا دیں اور کیا وجوہات ہیں کیسری کیسری وجہ جو ہے جس کی بنیاد جو ہے ہمارے یہاں طلاق کی وجہ ہے وہ برابنی نہ ہونا عام طور پر ہمارے یہاں لڑکا لڑکی چلے جاتے ہیں آپس میں نیٹ کے اوپر محبت کر لیتے ہیں راستوں کے اندر محبت کر لیتے ہیں لڑکی ہے کروڑ پتی لڑکا ہے غریب اس کے بعد جب اس لڑکی کو وہ ماباپ والے تحیش نہیں ملتے نتیجہ دو چار سال بعد وہ محبت سب نکل جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اس لیے کیسری وجہ یہ بھی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے یہ رکھا ہے کہ میاں اور بیوی کے دنمیان برابنی ہونی چاہیے کہ دونوں کے دنمیان اتنا فرق نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر دونوں ایک دوسری کے دنمیان لڑائی کریں مفتی نین صاحب میں چاہوں گا کہ آپ نے باقی مہمانوں سے بھی بات کرلوں پھر اگر کچھ اور اس میں آپ نے مزید ڈسکس کرنا ہے میں اس بھی کہا کہ اگر آپ باقی مہمانوں سے بھی کریں گے تو مجھے تو اس کے لیے الگ بوقع دینا چیز ہے پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس آتا ہوں یقینہ ہم شور کیونکہ یہ بہت ایک وسیع طوپک ہے اور اس کے وجوہات بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں اتیکہ اوڑو صاحبہ آپ اتفاق کرتی ہیں کہ ادم برداشت ایک بہت بڑی وجہ ہے جس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں جو طلاقی شرائع وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ اور کیا ریزنز ہو سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اب اس طرف جا رہا ہے جہاں پر ہم ایک مرک انگلی اٹھاتے تھے کہ یہ مغربی معاشرے میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے شہزاد سب سے پہلے تو سب کو اسلام علیکم میں سمجھ دیوں کہ مفتی صاحب نے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں برداشت یہ ایک ایشو ہوتا ہے لیکن برداشت کے بہت مختلف پہلو بھی ہوتے ہیں جیسے اگر کوئی کسی پہ زیادتی کر رہا ہے اسے کیا برداشت کرنا چاہیے کوئی جھوٹ بول رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے کیا وہ برداشت کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم طلاق کی بات کرتے ہیں تو دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے ایک مرد کے حوالے سے اور ایک پھر عورت کے حوالے سے پاکستان میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ مرد زیادہ تر خواتین کو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اگر آپ سٹیزنز فاؤنڈیشن کا یہ نمبرز آپ پوچھیں جو ان کے وہ بورڈ او ڈائریکٹرز ہیں کہ وہاں پہ جو بچے آتے ہیں پڑھنے انڈر پریولیج جو بچے پڑھتے ہیں ٹی سی ایف پہ تو نوے فیصد جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ سنگل مادر ہوم سے آ رہے ہیں یعنی کہ باپ چھوڑ کے چلے گئے ان بچوں کو تو اکثر ہمارے معاشرے میں آدمی جو ہے وہ شادی کو یا خاندان کو یا بچوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے بہت ریسنٹلی اب یہ ہو رہا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے رائٹ اوف ڈیووارس اپنے جو حق ہے طلاق کا جو حق آپ کو اسلام بھی دیتا ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں کیونکہ وہ زیادتی اب برداشت نہیں کرتی اور کیونکہ اب خواتین کے پاس ایک سوسم انکم بھی آگئی ہے اتیکہ اوڈو صاحبہ اس کو ہم کس تناظر میں دیکھیں میں سامجھتیوں کسی بھی پہلو سے نہیں شہزاد طلاق جہاں تک طلاق کا تعلق ہے اگر آپ نے ایک رشتہ جوڑا ہے کسی سے تو ادھر ادھر آپ اس رشتے کو اگر آپ نے کسی ساتھ رشتہ جوڑا ہوا ہے خواتین پر زیادتی ہو رہی ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں دونوں طرف سے برداشت ختم ہوتا جا رہا ہے دونوں طرف سے ہمارے معاشرے کے اندر خاتون پر زیادتی ہو رہی ہے آپ اپنے انجیوز کو ضرور چمکائیں لیکن ان کا کسی انجیوز سے تعلق نہیں ہے جو صحیح اور حقیقت میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی انجیوز سے میں صرف کہہ رہی ہوں کہ اگر اسلام میں ہمیں حق دیا گیا ہے کہ ہم کوئی بھی عورت اپنا گھر خوشی سے نہیں چھوڑتی یا توڑتی اور اگر بچے انبولڈ گی تو بچوں کے لئے تو وہ بالکل نہیں توڑے گی کوئی مجبوری ہوگی یا زیادتی ہوگی جس وجہ سے وہ اپنا یہ حق ایکسرسائز کرتی ہے آچھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس جو حق ہے عورت کو وہ پتا چل گیا ہے اس رائٹ ٹو ڈیورس کیا ہے اور اس وجہ سے اب وہ زیادہ ایکسرسائز کر رہی ہیں اس کو تو یہ ایک وجہ بنتی ہے فرزانہ باری صاحبہ میں نے جب اس ایشو پر لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جو عورت میں ایک معاشی خودمختاری آ گئی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے یہ بھی ایک وجہ بن گئی ہے کہ ہمارے معاشی میں طلاق زیادہ ہو رہی ہے اب بات تو اچھی ہے سننے میں کہ اگر کوئی عورت انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے اور خودمختاری اس کو معاشی خودمختاری بھی مل رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسیپشن درست ہے یہ تاثر درست ہے میرا خیال ہے کہ کسی حد تک درست ہے یہ اس چیز کو تو نہیں ثابت کرتا کہ جو اوورال پاکستان کے اندر صرف اس طبقے میں تو ڈیوورس ریٹ نہیں بڑھڑا جو پڑی لکھی خواتین ہیں یا جو معاشی طور پر باختہ خواتین ہیں جو اس وقت ہمارے پاس فیکس ان فگرز ہیں اس میں تو یہ پتا چل رہا ہے کہ لو میڈل کلاس سے بھی دہی علاقوں میں بھی شہری علاقوں میں بھی مطلب اوورال پاکستان کے اندر ڈیوورس ریٹ کا جو ٹرنڈ ہے وہ بڑھ رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پڑی لکھی خواتین ہیں ان کے اندر ضرور یہ کیونکہ کراچی کا اگر آپ ڈیوورس ریٹ دیکھیں تو اس میں مطلب کھلا لینے والی جو خواتین ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ یہ کہ ظاہر ہے جب عورت معاشی طور پر خود مختیار ہے اور اس کی مرد کے اوپر کسی قسم کی معاشی حوالوں سے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ رشتے میں کو زیادہ ایک برابری کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنے زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اگر اس رشتے میں اس کو برابر کے حقوق نہیں مل رہے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا وہ ناخوش ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے کیونکہ وہ معاشی طور پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو وہ پھر آسانی کے ساتھ اس ایسے صورتحال میں جو اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے وہ اس میں سے نکلنا چاہتی ہے اور نکل جاتی ہے اور یہ کوئی ایسی منفی بات نہیں ہے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شادی جو ہے وہ ایک سبل کانٹریکٹ ہے اور جس طرح اتیقہ نے کہا کہ کوئی بھی شخص ایک سیکنڈ جی مجھے بات ختم کرنے دیجئے جس طرح اتیقہ نے بات کی کہ کوئی بھی ایچائے مرد ہے یا عورت ہے وہ کسی بھی جب بھی وہ شادی کے اجدواجی رشتے میں بنتے ہیں تو وہ دونوں ہر صورت اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں کوئی بھی خوشی سے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اپنی اپنی جو شادی شودہ زندگی ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا اور اکثر جب بچے ہوتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ دونوں طرف عورت و مرد جو ہے میاں بی بھی دونوں کے لیے وہ بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے اور شادیاں لوگ خوشی کے ساتھ نہیں توڑتے ہیں اس چیز کو ہمیں پہلے ماننا چاہیے بی بھی نے کہا میں کماتی ہوں جور پر ایک جذباتی پن ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے جو ساری باتیں ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ پتہ نہیں صدیوں پرانی ایک پتہ نہیں کون سے دور جہالیہ کی گفتگو فرما رہے ہیں جس کے اندر عورت جو ہے مرد کی اجازت کے بغیر دنیا میں گھومتی رہے مرد بیچارہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہاتھ کیوں نہ گھومے عورت کو کچھ آپ اس کی قدر کریں آپ اسے کچھ عزت دیں ہم سب کی کوئی نہ کوئی ماں ہے اور اس لحاظ سے جہاں پہ بھی اگر وہ عورت بچوں کی ماں ہے میں سمجھتوں کہ اس کا بات ہے مرد کی ہو جی مفتی نعیم صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے تھے آپ عورت جب معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں انڈیپینڈٹ ہوں اور میں خود کماتی ہوں میں خود کھاتی ہوں اور میں خود مختار ہوں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر مرد کے ماتحطی کو قبول نہیں کرتی جس معاشرے کے اندر جو اسلام کا معاشرہ ہے تو کیوں قبول کرے جو اللہ تعالی نے چکھا ہے کیوں ماتحطی قبول کرے مرد کی تو یہ کہا ہے کہ مرد کے اوپر حکم ہے کہ وہ عورتوں کو ان کی ضروریات پوری کریں ان کے اخراجات پورے کریں ہاں اگر وہ مرد اخراجات نہیں پورتا وہ مرد جو ہے ظالم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرے جس معاشرے کے اندر خواہ کی جو کمانا چاہتی ہے نوکری کر کے کاروبار کر کے اس کی اجازت تو ہے نا اس کو مفتی نین صاحب میں یہ پوچھا جا رہا ہوں آپ سے ایک عورت اگر خود کام کر کے کمانا چاہتی اس کی اجازت ہے میں منع نہیں کر رہا کہ اجازت نہیں ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں طلاق کے ریشو بننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب عورت اپنے آپ کو یہ محسوس کرتی ہے کہ میں خود کماتی ہوں اب میں آپ کو بتاؤں ابھی میرے ایک دوست دوبئی میں ان کی بیوی کماتی تھی ان کی نوکری چھوڑ گئی ایک مہینے کے لیے بیوی نے کہا میں کماتی ہوں تو نے نوکری چھوڑ دی ہے لہٰذا میں تم سے علیرگی جاتی ہوں عورت کے اندر فطری طور پر ایک جذباتی پن ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے دنیا کی بات کر رہے ہیں اور اگر اس کو کوشش کی طور پر سیدہ کرنے کی تو وہ ٹوٹ جائے گی لہذا اس کو اسی جذباتی انداز میں چلاتے رہو تو نبی علیہ السلام نے تو طلاق کو حالات چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندی جا عمل کہا ہے کبھی بھی اس کی حوصلہ ابزائی نہیں کی ہے ہمارے نبی نے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس معاشرے کے اندر برابنی نہیں ہوتی مرد کم پڑا ہوا ہے عورت تعلیمی آفتہ ہے تو ہر وقت مرد احساس کم تعلیمی مجھے اب اسی نکتے پر اس لیے محبت کی جو شادیہ ہے عام طور پر محبت کی شادی پر محبت کرتا ہوں ناپسندی صاحب مجھے اجازت دیں اور جا کر کر لیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک دو سال محبت رہتی ہے جب اولادیں ہو جاتی ہیں ان کا کھانا پینا پورا نہیں کر سکتا پھر طلاقیں بہت آتی ہیں مفتی صاحب کہہ رہے کہ دیکھیں عورت کا کام کرنا منع نہیں ہے وہ کاروبار کرے نوکری کرے اس چیز کی اجازت ہے لیکن یہ کہہ رہے کہ یہ ایک سبب بھی بن جاتا ہے جب ایک عورت اپنے آپ کو معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ سمجھنے لگتی ہے تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کا جو شرح اس میں اضافہ ہوا ہے دیکھیں مفتی صاحب نے کہا کہ عورت جو ہے وہ جذباتی ہوتی ہے جذباتی ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ کوشش کرتی ہے کہ اس کا گھر نہ ٹوٹے وہ سب سے زیادہ کوشش کرتی ہے اس کے بچوں کا حق کوئی نہ مارے آپ دیکھیں اکثر ماہ کے ساتھ بچے رہتے ہیں اگر عورت اتنی بوری ہوتی اتنی ظالم ہوتی یا اتنی جذباتی ہوتی اور اپنے آپ پہ کابو نہ کر سکتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بچے دیوں اور جو بچے پالتی ہے اور اکثر اکیلے پالتی ہے تو وہ اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ اس کو نہ دیتا میں سمجھتی ہوں کہ ماں ماں کا جو ایک عوضہ ہے جو ایک جب وہ ایک گھر کو چلا رہی ہوتی ہے جب ایک نسل کو پال رہی ہوتی ہے تو اس عورت کو کچھ آپ اس کی قدر کریں آپ اس سے کچھ عزت دیں ہم سب کی کوئی نہ کوئی ماں ہے اور اس لحاظ سے جہاں پہ بھی اگر وہ عورت بچوں کی ماں ہے تو مرگ بھی اس کا باب ہے مطلما تو زیادتی کے خلاف تو انسان کو کھڑا ہونا چاہیے عورت کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو آپ کو کھڑا ہونا چاہیے یہ تو اللہ تعالی نے ہمیں حد دیا کیونکہ آپ خود ایک ورکنگ گومن ہیں عتیقہ اوڑو صاحب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جب عورت خود کمانے لگتی ہے تو پھر اس کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ میرا شوہر کون ہے اور اگر وہ مجھے چھوڑنا چاہے یا میں اس کو چھوڑنا چاہوں تو میری زندگی آرام سے چلتی رہ گی کیونکہ میں خود کماری ہو کیا عورت میں ایسی سوچ پائی جاتی ہے ہمارے یہ مشہور پرانے بھروں کا مشہورہ شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب تمہاری میتی آئے گی اس سے پہلے نہیں آنا عورتوں کو یہ سکھایا جاتا ہے اور ہمارے یہ آج کل ٹیلی فون میں کہتے ہیں کہ اگر خامن تمہیں معمولی سی بات پر بھی کہے تو ماں باپ اس کی حسلہ وضائی کرتے ہیں فوراں میرے پاس آ جانا آپ یہ مذہبی بات کر رہے ہیں ہمارے کلچر کی بات کر رہے ہیں یہ دو مختلف چیزیں یہ تو کلچر ہو گیا ہے اس کو کہے کہ بیٹا تمہیں اس گھر کو اپنانا ہے تمہیں وہاں رہنا ہے اور بجا یہ بھی یہ ساتھ بہو اور نند کے جھگرے بھی مجھوہ آتی ہیں سر میں باری باری ہر اس چیو پر بات کرنا جا رہا ہوں این صاحب مجھے اجازت دے پھلے ایک ٹاپک ہم کور کرنے اس کے بعد دوسرے موضوع پر بات کریں گے دیکھیں جہاں تک ورکنگ وومن کا تعلق ہے عورت کام کرنے جب نکلتی ہے تو وہ اپنے گھر کا ہی سوچتی ہے اپنے بچے پالتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ وہ ایک پارٹنرشپ کرتی ہے بہت سے اب گھر ایسے ہیں جو ٹو انکم فیملی ہومز ہیں کیونکہ آج کل ضرورت بھی بہت ہے کہ ٹو انکم فیملی ہومز ہوں آپ کے خرچے بہت بڑھ گئیں وہ بات تو درست ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں لیکن ایسی سوچ تو نہیں پیدا ہوتی تو اس پر پاکستان میں تو کیونکہ سوسائیٹی آپ کی اتنی تنگ ہے ایسے سوسائیٹی ہم اتنے سورف کنٹرولنگ سوسائیٹی ہے خواتین کے خلاف کے اکثر تو عورتیں نکلتی ہیں مجبوری میں یعنی کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں کام پہ نہیں جائے گی تو اس کے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا بہت زیادہ بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ بیلز کون پی کرے گا اس کے کون آئے گا باتوں سے تو نہیں خرچیں بھرے جاتے نا بچوں کے آپ کے تو ایک پریکٹیکل لائف ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو سوایف کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنی ذمہ داریوں اٹھانا ہوتی ہے تو اس پریکٹیکل لائف کے لیے تو کام کرنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے عورت کو افتی صاحب کی جو ساری باتیں ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ پتہ نہیں صدیوں پرانی ایک پتہ نہیں کون سے دور جہالیہ کی گفتگو فرما رہے ہیں جس کے اندر عورت جو ہے ایک سیکنٹ جی مجھے بات پانی میں آپ کی گفتگو میں دخل اندازی نہیں کر رہی ہوں آپ مہربانی سے مجھے بات مکمل کرنے دیجئے یہ وہ ایک زمانہ تھا یہ جو ارستو اور افلاتون کے زمانے میں بھی عورتوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ کامکل ہیں جذباتی ہیں ان کے دماغ کا وزن جو ہے وہ مردوں کے دماغ سے کم ہوتا ہے تو یہ تو اور یہ ٹیڑی پسلی اور یہ کہاں کہاں کی گفتگو یہی میں سمجھتی ہوں کہ اسلام کی شکل بگاڑنے میں ان لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے کہ اسلام کے نام پہ یہ ہمیں اسلام کے نام پہ یہ کہتے ہیں حضرت ختیجہ کو بھی بھول جاتے ہیں جو کاروبار کرنے والی خاتون تھیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو عورت کا حق نہیں مانتے کے لیے تیار یہ دوری دوری منافقہ کام کرنے کا تو منافقہ بھی نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں اجازت تو ہے کام کرنے کی لیکن یہ سبب ہے یا نہیں ہے ہم یہ جاننے کی کوش کر رہے ہیں یہی تو آپ عوام کو کنفیوش کر کے رہے ہیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں مرد بیچارہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہے ہاں تو کیوں نہ گھمیں مطلب مرد کی اجازت اس کی کس لیے ضرورت ہے عورت کو عورت ایک انڈیپینڈنٹ فرد ہے اور جب وہ شادی کے رشتے میں بنتی ہے تو وہ اور مرد کی غلامی تو غلام نہیں ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے ساتھ اٹھے گی بیٹھے گی سوئے گی کھائے گی مفتی صاحب کو اس میں سے نکلنا پڑے گا آپ مجھے بات مکمل کرنے دیجئے سب سے بڑی بات ہے کہ طلاق کی مختلف وجوہات ہیں اور صرف میں نے بات یہ میں بات کریوں کہ صرف طلاق جو ہے وہ باختیار خواتین کے جو معاشر طور پر باختیار ہیں وہاں تو نہیں ہو رہی ہے طلاق تو تقریباً اس کا رجان جس طرح میں نے بات کی کہ ہر طرح کے طبقے میں ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ طلاق دینے والے کتنے ہیں اور خلا لینے والی کتنی ہیں آج بھی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو زیادہ تک خواتین کو طلاق ہوتی ہے that means کہ مرد اس کو چھوڑتا ہے خلا تو بہت کم عورتیں ہیں جو خلا لیتی ہیں فرزانہ صاحبہ مجھے اجازت دیں کیونکہ مفتی صاحب ہم تو ایسے لگ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس پروگرام میں صرف عورت کوئی قصوروہ ٹھہرارے ہیں بہت سارے گھروں میں طلاقیں اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کیونکہ مرد کی مرضی ہوتی ہے مرد چھوڑتے ہیں دوسری شادیاں کرتے ہیں ابینڈنٹ کر دیتے ہیں اس پہلے کو بھی بات کرتے ہیں کہ مرد کا عدم برداشت مرد کی فرسٹریشن وہ بھی تو ایک وجہ ہو جاتا ہے وہ دونوں طرف سے ہے میں صرف مرد کو یا عورت کو قصوروار نہیں کہہ رہا ہوں بعض مرتبہ مرد قصوروار ہوتا ہے اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا عورت پر غصے ہو جاتا ہے کھانا دیل سے ہو گیا عورت پر غصے ہو جاتا ہے تو مرد کو بھی قصوروار کہہ رہا ہوں اور مفتی صاحب اس میں میرا ایک اگر آپ یہ سوال سن لیں کیونکہ بہت سارے کیونکہ مجورٹی تو پاکستان میں آپ دیکھیں نا مرد حضرات ہی کام کرتے ہیں آج بھی ہر گھر میں زیادت ہے تو یہی ٹرینڈ ہے مائنورٹی میں ابھی تک خواتین ہیں جو کہ ورکنگ ہومن ہیں تو سر ہم بہت سارے مرد جب باہر جاتے ہیں اور ان کو باہر کی ہوا لگتی ہے کوئی اور عورت پسند آگئی یہ بہت بڑی بجائے سر اور دوسری بات ہمارے میڈیا کے اندر جو یہ صبح پروگرام آتے ہیں صبح مارننگ کے اس میں جس طرح عورتوں کو شیئر دی جاتی ہے پروگرام میں اور ان کو لال آ کر مردوں کے خلاف اکسایا جاتا ہے مہربانی کر کے آپ دشتہ جوڑنے کی بات کریں توڑنے کی بات نہ کریں توڑنا کہیں پر بھی کسی دور کے اندر بھی اچھی بات نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس طرح مساوات سے بات کریں اگر مرد جاتی کر رہا ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں اگر عورت جاتی کر رہی ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں طلاق کے رجحان بڑھنے کی جو بجوہات ہیں ان پر ہم تابو پائیں عدم برداشت ہے دیر کی معلوم اب لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ غصے میں طلاق ہوتی ہے حالانکہ کوئی ہستے میں طلاق تو نہیں دیتا ہے کل میرے پاس ایک صاحب آئے کہ اللہ نے کہا میں تو غصے میں کھا ہے میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ ہستے میں کون طلاق دیتا ہے میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی تیکہ اوڈو صاحب سے بھی اس کا جواب لینے دیں اترا کے پروگرامز دکھائے جا رہے ہیں جس طرح کی فلمیں بنتی ہیں جس طرح کی ڈرامیں بن رہے ہیں اقتصال میں یہ ایک وجہ بن جاتی ہے نہیں ایسے ہم ایکسٹریم پہ جاتے ہیں جیسے ساز بہو کی جو ہم لڑائی ہیں دکھا رہے ہوتے ہیں ذرا ایکسٹریم پہ جا رہی ہیں کیونکہ یہ ایکچولی نہیں ہوتا ہوتا ہوگا ضرور کافی لیکن بھائی ہمارے بیگیاں جتنا ہم کمرشلائز کر رہے ہیں بہت ساری بھی ایسی آتی ہیں بہت ہمارے جو پلیز ہیں ہمارے جو شوز ہیں میں مفتی صاحب کی اس بات پہ اگری بلکل کرتی ہوں کہ برداشت ہونا چاہیے دونوں طرف سے اور ایک رشتے کو قائم رکھنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے پوری بھرپور کوشش کرنی چاہیے آپ کو بھی میں کروں گا کہ آپ عورتوں کی حوصلہ افضائی نہ کریں آپ مردوں کا بھی بتائیں عورتوں کا بھی بتائیں میں کیسے دونوں طرف چل رہا ہوں آپ کی جنمیانہ ربی سے چلے آپ عورتوں کو زیادہ مظلوم شو کر کر مردوں کو ان پر دو ہے نہیں نہیں مفتی صاحب دیکھیں مظلوم کی بات نہیں ہے آپ سے درخواست ہے یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں ہم ان کو بڑے بڑے طریقے سے حل کرتے ہیں مفتی صاحب میں آپ کو بتاؤں جب ہی میں کہیں جاتی ہوں یہ کام کو خراب کرتے ہیں یہ وکیل اپنے پیسے کمانے کے لیے اور کھلا کے لیے کھلا کا کام کیا ہے ایک منٹ میں ایک عورت کی یہ لاؤ بھئی ایک لاکھ روپے دو میں ابھی کھلا لے کے دے دے پاکستان میں کوئی ایسے سٹیٹسٹکس نہیں ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ جی لاب میریجز میں زیادہ طلاق ہے اور ارینج میریجز میں طلاق کے کام ہوتی ہیں کہیں ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود نہیں ہے آپ گفتوو کیے چلے جارے ہیں کوئی آپ کے پاس مفتی صاحب کا جو خدا ہے وہ میرے خدا سے تو پھر کوئی اور خدا ہے وہ فرق خدا ہے پھر نمک ڈالنے پہ روز اس کو تھپڑ پڑھ رہا ہے اور اگر وہ کوئی غلط کر رہی ہے یا کوئی افتا اب یہ وفائی کریے تب بھی اس کو تھپڑھ کہ مسلمان مرد ہیں وہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں پاکستان میں مسلمان مفتی جو ہیں وہ عورتوں کو گھروں میں بند کرنا چاہتے ہیں عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے یہ ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے مرد کا مقام عورت سے زیادہ رکھا ہے میرے والد بہت اچھے آدمی تھے میرے شوہر بہت اچھے آدمی ہے میرے بیٹا بہت اچھا لڑکا ہے اور ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بہت اچھے لوگ ہیں اس معاشرے میں تمہارا بند کیا جاتی کرتا ہے میں بتاؤں بہت سی چیزیں پرابرسنل چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر چیزیں لوگ اپنے گھر کی باتیں باہر نہیں نکالنا چاہتے طلاق جو ہوتی ہے وہ بہت ہی مشکل چیز ہوتی ہے پورے خاندان پہ میں آپ کو مفتی صاحب یہ بتانا چاہوں گی کہ جب بھی میں خواتین کے کسی ایونٹ پہ جاتی ہوں جہاں پہ ویمنز رائٹس کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں کیونکہ ہمیں جنرل آئیز نہیں کرنا چاہیے اگر ایک آدمی یا ایک عورت نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اوورال سوسائیٹی کو برا نہیں کہنا چاہیے ہمیں میرے والد بہت اچھے آدمی تھے میرے شوہر بہت اچھے آدمی ہیں میرے بیٹا بہت اچھا لڑکا ہے اور ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بہت اچھے لوگ ہیں اس معاشرے میں کہ تمہارا برد تمہارا ساتھ کیا زیادتی کرتا ہمیں بتاؤں ہم نہیں گھر اور اس پر ان کو مغرب سے پیسہ ملتے ہیں نہیں یہ جو کماشرلزم ہے اس پہ نہیں ہونا چاہیے انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ پارٹنرشپ بنے آپ کے لیکن زیادتی برداشت نہیں ہونی چاہیے اگر آدمی کرے یا عورت کرے کیا اس طرح کے پروگرامز ہیں کیا اس طرح کے انجیوز ہیں جو کہ یہ غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں معاشرے کو میں یہی بات آپ پوری بات سن لیں میں یہی بات کریں کہ یہ لوگ اس طرح سے نہیں چھوڑتے ہیں اپنی دیکھیں جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ جو زیادتی ہوتی ہیں اکثر اپنے یہ نہیں ہے کہ میڈیا زبردستی تو نہیں کسی کو لا کے بٹھا دیتا اگر کوئی عورت یا مرد آکے اپنی بات کرتا ہے میڈیا کے اوپر کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ بات کرنا چاہتا ہے مثال کہ پاکستان کے اندر روز سیکھ رو ریپ ہوتے ہیں ہر لڑکی کھڑے ہوگے اپنے ساتھ زیادتی کا میڈیا کو نہیں بتاتی ہے لیکن جو اپنے ساتھ زیادتی کو میڈیا پہ بتانا چاہتی ہے تو وہ میڈیا کے سامنے آتی ہے اس کا حق ہے کہ اگر اس کو پاکستان میں باتی لوگوں کے ساتھ سپورٹ چاہیے اس کا مقصد اس کو برباد کرنا ہے اگر وہ برباد اگر وہ برباد کرنا چاہتی ہے نہیں اگر ایک عورت یا ایک مرد اپنی گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ الٹی میٹلی آپ کی ایک ایک جو فرد ہے انڈویڈوئیو ہے اس نے اپنی زندگی کا خود تیسہ کرنا ہے لڑکیوں کو لڑکے جو ہیں محبت کے چکر میں لے جاتے ہیں لڑکے کی آمدنی کچھ نہیں ہوتی اور لڑکی جو ہے وہ کروڑ پتی ہوتی ہے اور لڑکی ماں باپ کی نہیں سکتی اور شادی کر لیتی ہے اور آپ کے انڈیوز والے کہتے ہیں بہت سارے لڑکے ایک دو سال میں جب وہ خمار اُرترتا ہے تو پھر جو ہے بچے ہو چکتے یہ ایسی باتیں ہونی ہیں یہاں پہ جس کا نوری نام میں سر ہے دیکھیں جی یہ کوئی سر پیر نہیں ہے اس بات کا یہ ایک انسائنٹیفک گفتگو ہو رہی ہے یہ مولانا مفتی صاحب جو ہے بلکل ایک بغیر کسی ثبوت کے ایک بلکل ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ویزنز نہیں ہے سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی سٹیٹسٹکس نہیں ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ جی لب میریجز میں زیادہ طلاق ہے اور ارینج میریجز میں طلاق کام ہوتی ہیں کہیں ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود نہیں ہے آپ گفتگو کیے چلے جارے ہیں کوئی آپ کے پاس مفتگو نہیں ہے کوئی آپ کے پاس دنیل نہیں ہے ایک بے مانی سے گفتگو ہو رہی ہے مفتی نایم صاحب مجھے پوچھتے ہیں مفتی نایم صاحب یہ چیز آپ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جو محبت کی شادی ہے اسی میں طلاق کی شرح زیادہ ہے یا جو خاندان کی مرضی سے شادیاں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ہے اور دوسرا یہ کس مارننگ شو کی بات کر رہے ہیں آپ نے خود دیکھا ہے یا آپ کو بتایا گیا ہے کہ مارننگ شو میں ایسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے میں آپ کو بتلا رہو کہ جو ماباپ اپنی اولاد کے لیے بہتر چاہتے ہیں سوچ سمجھ رکھتے ہیں وہ اولاد اپنے جوانی کے جذبات میں آکے نہیں رکھتی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ماباپ کے بغیر نکاح تو ہو جاتا ہے اگر عورت بالغہ ہے وہ چلی جائے مرد بالغے ہو جاتا ہے لیکن ماباپ اپنی اولاد کے لیے جتنے ہمدرد ہوتے ہیں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا لہٰذا ماباپ کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہوتے ہیں اس میں طلاق ریشو زیادہ ہوتا ہے اور جو ماباپ جن کی کراتے ہیں ان میں کم ہے یہ آپ پورا جائزہ لے لیں میں آپ کو تفصیلات بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے چلی ایک سوال پہ جوابی ہوگی دوسرا مارننگ شو والی بات بتا دیں جس پہ آپ بار بار اسرار کر رہے ہیں کہ مہا پہ سارے لوئے یہ حقیقت بات یہ ہے کہ میں تو دیکھتا نہیں ہوں کہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ مارننگ شو کے اندر لڑکیوں کو لائے جاتا ہے اور لانے کے بعد وہ لڑکی اپنے مظالم بتاتی ہے دنیا کے سامنے اگر وہ رشتہ جڑنے والا بھی ہو تو پھر کبھی نہیں جڑتا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے وہ کسی مفتی ہے خاندان والے ہیں اپنے اقربہ ہیں اپنے رشتدار ہیں اپنی برادری ہے ان کے اندر اس معاملے کو رکھنے تو زیادہ ہاتھ ہوگا چلی یہ ہے آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو عام میڈیا پر آ کے نہ بتائیں اب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ایک ملک کے قصور جب اس کو بتا دیے جائے مان لیے اس میں قصور ہیں اچھا مفتی صاحب جب وہ میڈیا میں آ جائے اس کے بعد پھر وہ تغیابی ہوتا اس عورت کو رکھنے کی اوپر اچھا اب میرا ایک سوال سنیں دیکھیں دس پندرہ بیس سال پہلے شاید ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ گھر پہ مار کھاتی تھی اپنے خوابن سے لیکن وہ چپچا بیٹھی رہتی تھی اب آہستہ آہستہ جیسے ایڈوانسمنٹ ہوتی جا رہی ہے میڈیا آزاد ہوتا جا رہا ہے عورت کو اگر اپنے حقوق پتا چل رہے ہیں کہ مرد اس کو نہیں بے رہمی سے مار سکتا تو پھر اس کے بعد وہ ایک سٹینڈ لے لیتی ہے کھلا مانگ لیتی ہے اسلام میں عورت کو ماننے کی اجازت ہی نہیں ہے آپ کہاں کی کہانی بتا رہے ہیں اسلام میں بالکل منع ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانا کوئی ایسی عورت جو آپ لگاتا ہے نبیہ السلام نے اس کو برا کہا ہے کہ جو اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائے اسلام نے قطر اس کی اجازت نہیں دی جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام نے یہ کہا ہے کہ بیوی کو مار سکتے ہو وہ جھوٹا ہے بالکل قطر اسلام نے اجازت نہیں دی اسلام نے یہ کہا ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اچھے طریقے سے بڑھتا ہو کرو اگر وہ عورت تمہارے بس میں نہیں آتی تو یہ بھی کہا ہے محصر آپ سے یہی پوچھا چاہ رہا ہوں مبتی صاحب کے ظلم برداشت تو نہ کریں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو مرد ہو یا عورت ہو ظلم تو نہیں برداشت کریں وہ یہ ہم نے اپنی زمانہ جاہلیت کی کہانی بنای ہوئی ہے اسلام میں کوئی نہیں ہے میں آپ سے یہی پوچھا چاہ رہا ہوں ہمارے حقی کا طرز عامل دیکھیں مرد ہو یا عورت ہو کیا وہ ظلم برداشت کر کے بھی اپنی شادی کو چلائے یہ میرا آپ سے سوال ہے بات یہ ہے کہ ایک بات سنیں ظلم کی نویت دیکھی جاتی ہے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر اگر عورت نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا مرد نے اس پر شروع کر دیا یہ تو معمولی بات ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے بعض ظلم ایسے ہیں جن کا حل ممکن نہیں عورت پر غلط انزامات لگا رہا ہے عورت کے بارے میں شکوک و شبات لکھ رہا ہے کہ تم کہاں جاتی ہو کیا کرتی ہو بعض شکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں جو معافی کے قابل نہیں ہیں لیکن ظلم کا کوئی ایک دائرہ نہیں ہے جس کو آپ بند کر سکتے ہیں یہ تو جب بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کیا ظلم ہے یا نہیں چھیک ہے جی حتی کا اوڈو ساہب ہاں جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ بالکل صلاح کی طرف جانا چاہیے آبٹریشن ہونی چاہیے کوشش ہونی چاہیے کہ گھر نہ ٹوٹے لوگوں کے مجھے یہ میرے سوال کا جواب حقوق پتا ہے حقوق پتا چلنے سے چاہے وہ مرد کے حقوق ہو یا عورت کے حقوق ہو کیا اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں عورت دونوں کو دونوں کو اور صرف میاں بیوی کو نہیں بچوں کو بھی اپنے حقوق پتا ہونے چاہیے بچے بھی ہوتے ہیں آشاءاللہ بہت اچھی بات ان کو بھی پتا ہونے چاہیے کہ والد کا کیا ذمہ داری ہے والدہ کی کیا ذمہ داری ہے بچوں کو بھی پتا ہونے چاہیے کہ باپ نے کیا کرنا ہے ماں نے کیا کرنا ہے ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے تو گھر میں صرف میاں بیوی تھوڑی ہوتا ہے بچے بھی ہوتے ہیں اور بھی فیملی ممبرز ہوتے ہیں سب کو اپنے حقوق جاننے چاہیے ہیں ہم آپ کی اس بات سے مختلف ہیں بچوں کو پہلے سکھانا چاہیے کہ وہ تو بیچارے وکٹم بن جاتے ہیں بچے جو ہیں جب طلاق ہوتی گھر میں سب سے بڑے وکٹم تو بچے بنتے ہیں پہلے جی تو بچوں کو پتا ہے آپ پہلے سکھائیں اچھا ایسے سکھائیں کہ آگے جا کے وہ کوشش کریں کہ یہ غلطیاں نہ ہو لیکن میں آپ سے یہ پوچھنے جا رہا ہوں تو یہ تو بہت نمی کہانی ہے یہ تاثر ہے جہاں تک طلاق کا تعلق ہے یا آپ اگر آدمی ہو تو زیادتی اگر کسی ساتھ ہو رہی ہو تو اس کا یہ ایک حق بنتا ہے وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اپنا گھر برقرار رکھیں آپ کوشش کریں کہ یہ پرابلمز آپ کی پبلک نہ ہو اچھا جہاں تک اوینس کا تعلق ہے بلکل خواتین کو اوینس بچوں کو اوینس میئے کو اوینس سب کو اوینس ہونی چاہیے کہ جی ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے ہمارا معاشرہ کیا چاہتا ہے ہم سے اور یہ ایک بہت مشکل سوسائٹی اتنا آسان کام نہیں ہے جب طلاق ہوتی ہے نا تو جس عذیت سے پورا خاندان گزرتا ہے وہ اسی شخص کو پتا ہے جس سے کبھی ہے سہا ہو اس عذیت کو ٹھیک ہے فرزانہ باری صاحبہ یہ میں سوال ٹھیکا اوڑو صاحبہ سے بھی کیا تھا کہ حقوق پتا چلتے ہیں یہ ایک تاثر ہے کہ جیسے جیسے عورت کو خاص طور پر میں عورت کا نام اس لیے لے رہا ہوں مفتی صاحب مجھے اجازت دے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بیلنس تو نہیں ہے نا ہمیشہ سے یہ تو رہا ہے کہ عورت کو مظلوم بنائے گیا ہے اب چیزیں میرے خاصے درست ہو رہی ہیں فرزانہ باری صاحبہ اس میں آپ کا کیا اوپینین ہے دیکھیں لوگوں کو حقوق کا پتا چل رہا ہے خواتین کو پتا چل رہا ہے لیکن اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ صرف حقوق جاننے سے عورتیں جو ہیں وہ ظلم کے خلاف اپنے گھروں کے اندر جیسے اگر دومیسٹک وایلنس کو یہ آپ دیکھیں تو جس لیول پہ ہمارے ہاں گھریلو تشدد ہوتا ہے اتنے حوالے سے ہمارے ہاں طلاق کا ریشو نہیں بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنے حقوق جاننے کے باوجود معاشی طور پہ بے اختیار ہیں سماجی طور پہ بے اختیار ہیں ان کو آج بھی پتا ہے کہ اگر طلاق ہو جائے گی تو سارا معاشرہ ان کو ہی مردے الزام چھرائے گا تو ان وجہات کی بنیاد پہ اپنی رائٹس کو جاننے کے باوجود جو ہیں وہ عورتیں مجبور ہوتی ہیں بعض اوقات اس طرح کی سچویشن میں رہنے سے جہاں پہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے جو مفتی محمود صاحب نے مفتی نعیم صاحب نے بات کی ہے کہ جی یہ تو معمولی بات ہے کہ اگر نمک زیادہ ڈالنے پہ نیا جو ہے وہ ناراض ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر نمک ڈالنے پہ روز اس کو تھپڑ پڑ رہا ہے اور اگر وہ کوئی غلط کر رہی ہے یا کوئی افنا بے وفائی کر رہی ہے تب بھی اس کو تھپڑ اسلام میں اجازت نہیں ہے تو پاکستان میں 97% جو مسلمان ہیں اس کے اندر ہر دوسرے گھر میں عورت کو مات پیچھ رہی ہے ہم مسلمان ماشرے کی بات کریں ہم یہاں اسلام کی بات نہیں کر رہے ہیں مفتی صاحب اسلام کا ہمیں سب کو پتا ہے کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دی ہے ہم آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مرد جو ہے جو مسلمان مرد ہے وہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں پاکستان میں مسلمان مفتی جو ہیں وہ عورتوں کو گھروں میں بند کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا معاشی طور پر باقتیار ہونے کا حق لینا چاہتے ہیں وہ ان کو مردوں کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں آپ کی آپ کا جو طریقہ کار ہے آپ نے جو آپ کا جو طریقہ کار ہے آپ لوگ مذہب کا چیرہ براہ مربانی مت بگاڑے اسلام نے عورت و مرد کو برابر کے حقوق دیئے ہیں عورت و مرد کو باشی طور پر باقتیار ہونے کا حق دیا ہے شادی کو سبل کانٹریک کہا ہے کہ اگر دونوں لوگ اس میں ناخش ہیں تو وہ طلاق لے سکتے ہیں ناپسندیدہ ضرور قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے اسی بنیاد پر یہ حق عورت کو بھی ہے کہ اگر وہ ناخش ہے رشتے میں تو وہ چھوڑ سکتی ہے لہٰذا یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ذمہ داری عورت پر بھی آئید ہوتی ہے اور مرد پر بھی آئید ہوتی ہے کہ وہ آپس میں جو ہیں وہ خوش خوش زندگی گزارے اچھا لیکن یہ ایک پوائنٹ جو شروع میں ریس کیاتا مفتی نعیم صاحب نے فرزانہ باری صاحبہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم دین سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے نہیں لیکن دین سے دین سے کوئی یہ مفتی محمود صاحب کا خیال ہے دین سے کوئی دین سے دوری کا یہاں پہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی طور پر چیزیں بگر نہیں ہیں وائلنس کا ٹرینڈ بڑھا ہے ہمارے جو سوشیولوجیکلی ہمارے جو سوسائیٹی کے اندر پہلے تو ان کو ذرا خاموش کرائیے پلیز میں بالکل اس چیز یہ ایک غیر جمہوری طریقہ کار ہے کہ میں گفتگو کرتی ہوں اور یہ اس میں مستلسل اس گفتگو کے اندر اور یہ انٹالرینٹ یہ غیر جمہوری رویہیں دیکھیں یہ غیر جمہوری رویہیں ہوتے ہیں جو پھر شدید رد عمل کو جنم دیتے ہیں یہ مفتی صاحب کا جو رویہ ہے مسلسل میرے اور اتیکہ کے ٹائم کے اندر وہ اپنی گفتگو فرما رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم دونوں کو یہ شکایت پیدا ہوگی اور ہم اپنی آواز پونچی کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے بلکل یہ رویہ گھروں کے اندر بھی ہے بلکل یہی رویہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں کہ جب مرد فیس نہیں دیتا ہمارے ایک ہزارت تعلیمات علم سیکھ رہی ہیں آپ اپنے سے پوچھیں کہ عورتوں کے حقوب کیا ہوتے ہیں اور مولویوں اور مفتیوں نے اپنی بیڈیوں کو کتلا خوش رکھا ہوا ہے مجھے آپ کے گھر میں نہیں خوش کر دیکھنا بہت کی اور طرح کی جاری ہے بہت پرسنلائز ہو جائے گی میرا خوالے بلکل دیکھیں عوام اس بات سن رہے ہوتے ہیں میرا خوالے اس ٹائم کا یہ میڈیا کا اتنا ایکسپنسیف ٹائم ہوتا ہے کچھ تو خیال کرنا چاہیے کس اب کنکلوشن کی طرف آ رہے ہیں مجھے بتائیں کہ میں سب سے باری باری سوال کر لیتا ہوں فضانہ باری آپ سے ہی شروع کروں گا ان کو ذرا سا کریں مفتی ریم صاحب مجھے پروگرام کو کلوز کرنا ہے میں چاہ رہا ہوں ایک پوزیٹیو پوائنٹ پر کریں ویسے ہم نے اس پروگرام میں وقت کافی ضائع کر دیا ہے میرا آپ سے تینوں سے یہی سوالیں باری باری فرزانہ باری صاحبہ میں آپ سے شروع کروں گا اب ہم اس کو بہتری کی طرف کس طرح لے کے جائیں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے ہم نے چھیک ہے سب کو اپنے حقوق کا بھی پتا ہونا چاہیے مفتی صاحب اس بات سے اگری کر رہے کہ عورت اگر کام کرنا چاہے وہ کر سکتی تو ایک بیلنس کس طرح کر رہا ہے وہ معاشرے کو بہتری کی طرف کیسے لے جائیں کہ یہ طلاقیں جو اتنی زیادہ ہو رہی ہیں اس میں ہم کمی لے کر آئیں جی اس میں دیکھیں سب سے یہی ہے کہ پہلا چیز یہی ہے کہ عورت مر جو ہے اس کو ہم معاشری طور پر دونوں کے باختیار بنائیں چاہ کے جب وہ شادی کی رشتے میں داخل ہوں تو وہ دو ایکول دو برابر کے فرق کی حیثیت سے ہوں یہ نہیں کہ ایک جو ہے وہ برتری کی حیثیت میں ہو مرد اور عورت جو ہے اس کو ایک طرح سے اس کا سب آرڈینیٹ یا اس کی کوئی ذاتی ملکیت یا غلامانہ رشتہ نہیں ہے شادی جب رشتے کے اندر شروع سے ہی نابرابری ہوگی تو پھر اس کے بہت سارے اسرات جو ہے وہ روئیوں میں آ جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے ایک جمہوری خاندان قائم کرنا ہے تو اس کے اندر عورت و مرد کے رشتے کے اندر برابری ہونی چاہیے اور وہ برابری اسی صورت میں آئے گی جب دونوں ذہنی اعتبار سے فکری اعتبار سے معاشی اعتبار سے سماجی اعتبار سے برابر ہو مفتی نعیم صاحب آپ بتائیں کہ کس طریقے سے ہم بہتری لاسکتے ہیں اگر ہم غلط رستے پر پڑے بات یہ کہ یہ جتنا بھی کہلیں عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے یہ ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے مرد کا مقام عورت سے زیادہ رکھا ہے مغرب نے اگر یہ کہا ہے کہ عورت پر ہے مجھے بتائیں کہ امریکہ کے کتنی صدر عورتیں بنی ہیں امریکہ کے کتنے پائلیٹ عورتیں ہیں امریکہ میں کتنی جو جج عورتیں ہیں بھائی اسلام میں جو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے اس نے مرد کے حقوق زیادہ رکھیں اور مرد کو یہ کہا گیا ہے معاشی اعتبار سے بیوی بچوں کو تکلیف نہ دو یہ جو کہنا چاہ رہی ہے کہ عورت خود معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرے تو پھر وہ بال بچوں کو نہیں پا لے گی پھر مغرب میں کس طرح بچے پلتے ہیں کسی دوسری جگہ وہاں بچے پڑھ رہے ہوں گے اور بچے خراب ہو رہے ہوں گے عورت کی ذمہ داری یہ ہے حل کی ہے آپ کی نظر میں مفیضہ میں بلکل کنکروڈ کرنے لگا اور مرد کو یہ ہے کہ وہ معاشی ضروریات کو اس کو پورا کرے لہٰذا محترمہ کا یہ کہنا کہ مرد اور عورت دوروں برابر ہیں جب ہمارے اللہ نے مرد کا بقام عورت سے زیادہ رکھا ہے لہٰذا کسی کو یہ حق نہیں پوچھا ان کا خدا کوئی اور ہے اور ہم مسلمان اور کوئی جانے ہیں مغرب نے عورت کو فیشن کے دور پر آگے رکھا ہوا ہے اچھا مفتی نائن صاحب مفتی صاحب کا جو خدا ہے وہ میرے خدا سے تو پھر کوئی اور ہی خدا ہے وہ فرح خدا ہے اسلام اس کی اجازت ہے مفتی نائن صاحب بس میں اسی پر ختم کرتا ہوں مسئلہ کس طریقے حل کر سکتے ہیں اگر ہم ایک غلط سنت میں جا رہے ہیں پرداشت بہت ضروری ہے آپ اس میں مل جل کے ریزولف ہونی چاہیے اگر ان ریزولفبل ہے نہیں ہو سکتی تو پھر جہاں تک جب ہم حق کی بات کرتے ہیں اگر ایک آدمی بیوی کو اور بچوں کو چھوڑ کے آگے چلا جاتا ہے تو پھر عورت کو بھی وہ حق ملنا چاہیے عدالتوں میں یہاں پہ کہ بچوں کو کوئی چھوڑ کے جانی سکتا زیادتی بچوں پہ نہیں آنی چاہیے تو اگر آپ نے اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ کے حقوق ایکول ہونے چاہیے اور جو انسنٹ وکٹمز ہیں طلاق کے حوالے سے جو انسنٹ وکٹمز بن جاتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں اس خاندان کے ان کو سیکیور کرنا بڑا ضروری ہے بکوز انہوں نے بھی آگے چلنا ہے اور ایک پڑی لکھی عورت ہمیشہ ایک پڑا لکھا خاندان پالے گی شی ویل برنگ اپ ایجوکیٹڈ سوسائیٹی فر اس ٹومورو تو اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے ورکنگ وومن بہت ایک سٹرانگ عورت ہوتی ہے اپنے گھر میں کانٹریبیوٹ کرتی ہے اپنے بچوں کو پارتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ وہ ایک پارٹنرشپ کرتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا شوہر پہ تشریف لانے کے لیے فرزانہ باری صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب تینکیو ویری مچ فور جوائننگ اس آن در پروگرام میرے خلصے اس چیز پہ تو اتفاق ہے ہمارے مہمانوں کے درمیان کے سب کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے اور دوسری بات کہ برداشت ہونا ضروری ہے برداشت کے برانہ تو کوئی رشتہ نہیں بن سکتا خاص طور پر میہ بیوی کا ایسا رشتہ ہے جس میں برداشت دوسری رشتوں کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے تب ہی دو لوگ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں باقی جو آپ نے سن لیا اس کا فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں فیس بک پہ اور ٹوٹر کے سریعے اجازت دیجئے اور آپ دیکھتے رہیے جاک ٹی وی